اصحاب الاخدود ہوا تھا کہ یمن میں ایک بادشاہ نے توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں اہل ایمان کو بہت بڑے بڑے گڑے کھود کر ان میں آگ جلا کے زندہ جلایا تھا سر تکلیفوں سے تو گزرنا پڑتا ہے جو پرسیکیوشن کرسچنز کی ہوئی ہے نا کئی سو سال تک آپ سوچ نہیں سکتے کن تکلیف سے گزرنا پڑا ہے اللہ پر ایمان لانا کوئی ساند کام تو نہیں تو یہ اصحاب الاخدود کے واقعے سے یہ لوگ واقف تھے اس کا ذکر اس میں آ رہا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کو صحیح مسلم میں بالکل اینڈ پہ جا کے انہیں ملیں گی اصحاب الاخدود کا پورا ایک واقعہ ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا صحیح مسلم شریف میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے میں نے چار لیکچرز دیئے تھے معجزات کرامات استدراج کے اوپر مسئلہ نمبر 131 ABCD اس میں جو ڈی پورشن تھا اس میں میں نے اولیاء اللہ کی دس کرامات جو صحیح سنت سے احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں نا وہ میں نے کور کی تھی ان میں سے ایک کرامت اصحاب الاخدود والی بھی تھی جو میں نے اس میں کور کی تھی صحیح مسلم کے رہا ہے اپنے سے صحیح مسلم شریف میں اس کا واقعہ یوں ملتا ہے کہ یمن میں ایک یعنی وہ بادشاہ تھا جو بسیکلی ہے تو یعنی یہودی تھا اس ورے سے وہ عیسائیوں سے ذائرہ نفرت کرتا تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن جو ہیں پیغمبر مانتے ہیں بلکہ اس میں غلوف کر کے خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور دوسری طرف یہودی کہتے ہیں کہ یہ نعوذ بلہ دجال ہے اب ان کا آپس میں تو ایک کٹ ہو ہی نہیں سکتا نا ایک شخصی ہے جو ایک طبقے کے لیے خدا کے درجے پہ فائز ہو اور دوسرا اسے جو ہیں نعوذ بلہ دجال اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہوں تو ان کا آپس میں ایک اٹھ تو ہو نہیں سکتا یہ تو یہودیوں نے سازش کر کے کس طرح عیسائیوں کو دبوچا ہے کہ آٹھ جہودی اور عیسائی ایک پیج کے اوپر ہیں ورنہ بیسویں صدی کے آغاز سے پہلے تک تو یہ قتل و غارت کا بزار گرم تھائیں ان کا آپس میں یہ تو اسرائیل جب بنایا ہے اور دنی کی ایکانومی ان کے قبضے میں آئی ہے تو آٹھ جو ہے وہ ایون یہودی مٹھی بار ہونے کے باوجود عیسائیوں کی باغ دوڑے بھی ان کے ہاتھ میں ایکانومی کی ویڑا سے تو ہم نے جس عیرہ میں جس وقت میں آنکھ کھولی ہے یہ جو زمین کی جو حقائق ہیں وہ زمینی حقائق بدل چکے ہیں اور اس کو بدلے ہوئے سو سال سے زیادہ نہیں ہوا سو سال اگر اب پہلے چلے جائیں تو یہ جس طرح سنی شیئر اختلاف مسلمانوں کے اندر ہے اس سے بھی بڑھ کے عیسائیوں اور یہودیوں کا اختلاف تھا جنگیں ہوتی تھی آپس میں بارال وہ یہودی بادشاہ تھا اس نے عیسائیوں پہ ظلم کرنا شروع کیا تو اس بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا اور وہ جادوگر جب بڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو موت آ جائے گی تو مجھے کوئی ایک اپنا لائک سا کوئی ریایہ میں سے کوئی لڑکا ڈھونڈ کے دو جسی میں تربیت کروں اور میں اپنا سارا علم اسے ٹرانسفر کرتا تو برل ایک نوجوان لڑکا بڑا انٹیلیکچول ریایہ میں سے چنا گیا وہ جادوگر کے حوالے کیا گیا تو وہ اسے جادو سکھایا کرتا تھا اب وہ جادوگر کے پاس جب جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب تھا عیسائی تو وہ اس کے پاس وہ لڑکا رکا کرتا تھا اس راہب کی باتیں خدا شناسی کی توحید کی اسے بھانی شروع ہو گئی حتیٰ کہ اس کا دل اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا یعنی اس نے اسلام اس زمانے میں کرسچینیٹی اسلام ہی تھا وہ قبول کر لیا اب وہ دیکھیں جادو بھی سیکھتا تھا اور پیرلل میں دین بھی سیکھتا تھا ایک دن وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو راستہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور تھا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا تو اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا زمین سے اور اس نے کہا کہ اے اللہ اگر تیرے نزدیک جادو گر کا مذہب مردود اور اس عیسائی راہب کا مذہب مقبول ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کرتے ہیں ظاہر یہ کرامت ہی ہونی تھی ایک پتھر سے آپ اتنے بڑے جانور کو تو اس نے پتھر بھیکا تو وہ مر گیا تو وہ پھر راہب کے پاس آیا تو راہب نے کہا کہ تم تو اب جاب الدعوات ہو گئے ہو تو اب تم پہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں بھی شروع ہو جائیں گی اور جب کوئی ایسی صورتیال بنے تو تم نے میرا نام ظاہر نہیں کرنا صحرہ پھر مجھے بھی رگڑا لگے گا بیچ میں جان بچانے کے لئے ایمان چھپانا جائز ہے حسین تو ہر کوئی نہیں بنتا نا سر پھر کہتے ہیں جی حسین کیوں کھڑا ہوا تھا باقی کدھر گئے باقیوں نے کیوں بیعت کر لی وہ ہر ایک تو نہیں حسین ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو پھر وہی سنسرہ شروع ہو گیا اب وہ صاحب اکرامت تو ہو گیا اب لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے وہ مطلب مادر ذات کوڑی اندے آتے تھے وہ دعا کرتا تھا شفاہ ہو جاتی تھی کرتے کرتے جب بادشاہ تک بات پہنچی اس نے کہا یہ تو یہ کیا یہ تو دوسرے مذہب میں چلا گیا الٹا اس کو سکھانے کے لیے تو اس نے کہا رہی اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے قتل کروائیں گے اور وہ جب کوئی بندہ اس کے پاس علاج کروانے کے لیے آتا تھا تو وہ پہلے کہتا تھا اللہ کو ایک مانو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانو تو ظاہرہ یہاں بھی آپ کو پتا ہے لوگ ہنفی ہوتے ہیں جب طلاق ہو جاتی ہے تو اہل ادیس سٹامپ پیپر پر لگاتے ہیں میں اہل ادیس ہوتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اہل ادیس اتنی دیر کے لیے ہوتے ہیں جتنی دیر کے لیے انہوں نے وہ بی بی آہم بار نکل کے اہل ادیسوں گالی یہ نکال رہے ہوتے ہیں لیکن اہل ادیسوں کو پھر بھی اکل نہیں آتی ہے اب اکل نہ آئے تو انسان کیا کرے علاقہ یہ فتوہ ہی غلط ہے میں اہل ادیس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں تین طلاق کے مسئلے میں امت کا اجمعہ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہیں بارلگی ایک مسئلہ لاتا ہے میں آپ کو بتاروں کہ آج بھی اس کی باقیات ہیں اس ٹام پیپر لکھوانے والی تو وہ بھی پہلے کہتا تھا اللہ کو مانو پھر میں تمہارا علاج کروں گا تو اس طرح پھر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا بادشاہ کو فکر لگی تو اس نے کہا کہ بھئی اس کا علاج اب یہ ہے کہ اس کو قتل کروایا جائے تو اس نے فوجی بیجے گرفتار کر کے کہ اس کو پہاڑ سے نیچے پھینکا جائے پاڑ کی چوٹی پہ لے گئے اس نے وہاں پہ دعا کی وہ سارے فوجی نیچے گر پڑے وہ بچ گیا پھر اسے کشتی میں سوار کر کے سمندر کے اندر لے گئے اس نے دعا کی کشتی اُلٹ گئی وہ بچ گیا باقی سارے اُلٹ گئے بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس کو اب کیسے قتل کیا جائے کیونکہ مستجاب دعوات تھا تو اس نے بادشاہ کو خود مشورہ دیا کہ ایک طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو تم پڑو بسم اللہ رب الغلام کہہ کے مجھ پہ تیر چلاو تو میں مارا جاؤں گا اور یہ اس نے بہت زبردست چال چلی اور اس نے کہا اس کے لئے تمہیں پبلیگ کٹھی کرنی پڑے گی اپنی ساری ریاہ کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاو تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کو ماننا پڑے گا تو یہ ایک ساری ریاہ تک تبلیغ ہو جاتی کہ ہاں اللہ کے نام پہ اسے مارا گیا ہے تو یعنی اس کا مذہب درست ہے تو اس نے کہا میں نے جان تو جانی جانی ہے تو اللہ کے لئے جائے نا اور میں مر جاؤں اور ایسا اختلافی نوٹ لکھوں کہ تبلیغ بھی ہو جائے حضرت حسین بن علی بھی نے یہی کیا نا بہتر بندوں کے ساتھ وہ تین بریازموں میں پھیلیوی بنو امیہ کی بدماش حقوبت کا سامنا تو نہیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ دیا کہ میں مر جاؤں تو آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ سچائی کے لئے کھڑا ہونا چاہے آپ تھوڑے سے بھی ہوں اس کی پروانی کرنی تو آج تک دیکھ لیں دنیا میں جہاں بھی سچائی کے لئے تھوڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو مثال حسین بن علی کے لئے کی دیتے ہیں مخالفین کو جو یاد رکھا گیا ہے وہ بھی حسین کی وجہ سے یاد رکھا گیا ہے ورنہ ان کی کیا اوقات تھی تو اس نے بھی یہی کہا کہ رہے کٹھی کرو پبلی کلی بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاو تیر تم مارا جاؤں گا بادشاہ نے یہی کیا تو جب وہ بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے وہ چلائی گئی اللہ کے نام سے شروع اور جو اس غلام کا رب ہے یعنی وہ سب اللہ کی بننے غلام ہیں تو وہ تو مارا گیا لیکن ساری ریایہ نے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے کہا اس کا مذہب حق ہے وہ سارے مسلمان ہو گئے وہ ایک کو کیا مارنا تھا ساری ریایہ آت سے چلی گی پھر اس نے بڑے بڑے گڑے کھدوائے اس میں آگ جلوائی اور اہل ایمان کو آفر رکھی کہ یا تو ایمان چھوڑے یا آگ میں جلائے جاؤ گئے ہوئے 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 بخاری مسلم کی حدیث ہے اس شخص نے ایمان کی حلاوہ چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہو نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول عز و جلہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں نمبر ٹو اس کی دوستی اور دشمنی کا بیار اللہ کی ذات ہو اور نمبر تین کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے ایمان نہ چھوڑے ایمان کی مٹھاس اس بندے نے چکھی ہے لوگ ایمان نہیں چھوڑ رہے زندہ آگ میں جلائے جا رہے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک عورت تھی اس کا دودھ پیتا بچہ تھا دودھ پیتا بچہ تو بولتا بھی نہیں ہے جب اسے آگ میں پھینگنے لگے نا تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں جان اپنے بچے کی وجہ سے نا جان بچانے کے لیے میں دین چھوڑ دوں تو وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ ماں تو حق پہ ہے اللہ اکبر کبیرہ یعنی یہ ایک کرامت تھی تو پھر ان ماں بیٹا کو بھی جنا دیئے گا وہ تو دنیا میں جلے نا تصیرے جا کے جنت میں لینڈ کیا تو یہ پوری حدیث صحیح مسلم اصحاب الاخدود کے بارے میں ہے آپ دیکھیں کہ اصحاب الاخدود کو نبیل اسلام کی پیدائش کے وقت شہید ہوئے وے چالیس سال ہو چکے پھر اس کے بعد بھی چالیس سال یعنی سو سال بعد قرآن نازل ہو رہا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو نہیں بھولا اور اس کے اندر ذکر کیا ان کا اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے اہل ایمان کے ساتھ یہ کچھ کیا دنیا میں ٹھیک ہے کھلی چھٹی ہے لیکن آخرت میں پکڑے جائیں گے قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے اور اس دن کی جو وعدے کا دن ہے یعنی قیامت کا دن اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے یعنی قیامت کے دن کی اور قیامت کے دن کا مالک مالک یوم الدین سب کی قسم قتل اصحاب الاخدود مارے گئے کھائی کھودنے والے حالانکہ مارے کون گئے تھے جو کھائی میں پھینکے گئے تھے اللہ نے کہا وہ نہیں مرے وہ تو زندہ ہیں شہید تو مرتا نہیں ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ مت کہا کرو مردہ جو اللہ کی راوے مارے جائے وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہیں اللہ ہمارے گئے اصحاب الاخدود جنہوں نے وہ گڑے کھو دے تھے اَنَّا رِضَاتِ الْوَقُودُ جبکہ وہ آگ بڑے ایندن والی تھی اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے یعنی یہ منظر دیکھ رہے تھے اہل ایمان کو آگ میں جلائے جا رہے ہیں اور وہ انجائے کر رہے ہیں وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ الشُّهُودُ اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس پر گواہ تھے ظاہرہ آپ اگر یہ رومنس کی بھی آپ ہسٹری دیکھیں ہیں یہ لوگ بھی بھوکے شیروں کو زندہ انسانوں پہ چھوڑ دیتے تھے آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں نا کہ کیا کیا طریقے انسانوں کو عذیت اور عذاب دینے کے ان لوگوں نے ڈیوائز کیے ہوئے تھے تو یہ بھی ایک طریقہ تھا تکلیف دینے کا خود کرسیوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور ان کے سامنے یہ منظر ہوتا تھا کہ اہل ایمان کو جلائے جا رہے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور انہوں نے تو نہیں پسند کیا نا پسند کیا مگر اس بات کو کہ مسلمانوں نے ایمان لے کر آئے مسلمان اللہ پر جو غالب ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اس مقدس جرم کی پداش میں انہوں نے زندہ انسانوں کو جلا دیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے اللذی لہو ملک السماوات والعرض وہ اللہ کے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ اللہ ہے زمین و آسمان کے مالک اللہ کے اوپر وہ ایمان لائے صرف ایمان لانے کی پداش پہ کسی پہ کوئی تکلیف نہیں کسی کو کچھ نہیں انہوں نے کہا بس اس مقدس جرم میں انہوں نے ان کو آگ میں جلا دیا واللہ علا کلی شہین شہید اور اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اللہ نے وہ منظر دیکھا ہے اللہ کو بھولا نہیں ہے وہ منظر جو تم نے اہل ایمان کے ساتھ کیا انہ الذین فتن المؤمنین والمؤمنات بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہ تکلیف دی تھی یعنی ان کو آگ میں جلایا ثم لم یتوبو اس کے بعد وہ توبہ کے بغیر مر گئے ان کے لئے تو ہم نے عذاب جہنم رکھا ہوا ہے اور ان کے لئے وہاں پہ آخرت کی آگ ہے جس میں ان کو جلایا جائے گا انہوں تو دنیا کی آگ میں جلایا ہے نا بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تیز ہے ان کو اس پداش میں اس آگ کے اندر جلایا جائے گا اللہم اجرنا من النار آمین ان اللہذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال اکتیار کیے لہم جنات تجری من تحتیہ الانہار ان کے لئے تو ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ذالک الفوز القبیر یہ ہے سب سے بڑی کمیابی دنیا میں تو وہ ناکام ہو گئے جن کو ان گڑوں میں ڈالا گیا ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس کو اپنے بچے سمیت مار دیا جائے اس سے اس کی زندگی چھین لی جائے اس کے بچے کی بھی زندگی چھین لی جائے تو دنیا میں تو بظاہر مو ناکام ہے لیکن اللہ فرمائے ہیں وہ سب سے بڑی کامیابی پر فائز ہو گئے ہیں کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے دنیا کی زندگی تو عارضی ہے ان نبت شربی کل شدید بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے یہ دنیا میں تو کوئی شخص کسی شخص کو ایک دفعہ ہی موت دے سکتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ لاکھوں دفعہ زندہ کر کے لاکھوں دفعہ موت دینے پر قادر ہے اللہ کی پکڑ سے کون بڑھ سکتا ہے دیکھیں نا دنیا میں زیادہ زیادہ کون جیسے وہ آپ کو پتا ہے قرآن حکیم میں ہی آتا ہے کہ جب جادوگر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پہ تو فیرون نے کہا کہ میں تمہیں سوری چڑھا دوں گا تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے تو وہ پتا ہے ان جادوگروں نے کیا کہا تھا کہ تو جو کچھ بھی کرے گا دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا ایک دفعہ ہی موت دے گا دے لے پھر تو میشہ کی کامیابی ہیں ہماری مقدر ہیں لیکن اللہ سے انسان نہیں بھاگ سکتا اللہ کے جو قابو آ گیا وہ ایک دفعہ موت تو نہیں جب چاہے جتنی دفعہ موت کی تکلیف سے گزارے اور تکلیف دے قرآن حکیم میں آتا ہے جب ان کی کھالیں جل جائیں گی نئی کھالیں انہیں دیں گے تاکہ انہیں عذاب اور فیلو اللہمہ اجرنا من النار امین انہو ہوا یبدی و یعید بے شک پہلی دفعہ بھی اس نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا وہ قادر ہے پہلی دفعہ کسی کام کو کرنا مشکل ہوتا ہے دوبارہ کرنا تو مشکل نہیں ہوتا وہ تو بہت بخشنے والا ہے بڑی محبت کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالی مازاللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ انسانوں کو عذاب دے کے اسے کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے دنیا باز لوگ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں نا فنیٹک ہو جاتے ہیں کئی لوگ ہیں ایسے جو یا اکثر آپ کو امریکہ میں تو یہ بھی اگلے دن بھی خبر آئی تھی بائیس بندے قتل کر دی ہیں گورے نے تو وہ ایک ذہنی مرض بھی ہوتا ہے کسی کو خون میں لطبت دیکھ کے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو اللہ تعالی فہمارا ہے کہ مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی کسی کو عذاب دینے میں اللہ تو بخشنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ پکڑے گا نہیں مجرموں کو نہیں وہ اللہ تعالی کے عدل کا تقاضہ ہے قسط کا تقاضہ ہے وہ عادل ہے اس کے عدل کا تقاضہ ہے کہ مجرمین کو سزا دے اور اہل ایمان کو جزا دے